بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم اپنے کجن میں بنا رہے ہیں گاجر کی کھیر یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت کم انگریڈینٹس میں جٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے تو چلیں ہم نے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کپ چاول یہ ثابت چاول نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے چاول ہیں یا کھیر والے چاول ہیں ان کو ہم اچھی طرح سے واش کر کے آدھا گھنٹہ پہلے بھگو لیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے تین میڈیم سائز کی گاجریں اور ان کو اچھی طرح سے پیل آف کر کے دھولیا تھا ہلکا سا ڈرائے ہونے کے بعد ہم ان کو کدکش کریں گے یہ کھیر سردیوں کی سپیشل ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے گاجریں کدکش ہو گئی ہیں اب ہم ان کو سائٹ پہ رکھیں گے اور چلیں گے اگلے سٹپ کی طرف اس کے لئے میں نے ایک پین میں لیا ہے دھائی لیٹر دودھ یہ فل کریم دودھ ہے گھروں میں عام استعمال ہونے والا دودھ ہے ڈبے والا دودھ نہیں ہے اس کو ہم بوائل آنے دیں گے دودھ کو بوائل آ گیا ہے اچھی طرح سے ہلائیں گے اور اس کو فل آنچ پہ پکنے دیں گے سائیڈوں سے ساف کرتے جائیں گے دودھ کو اچھی طرح سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں آٹ کریں گے بھگوئے ہوئے چاول اور ان کو پکنے دیں گے اس ٹائم پہ ابھی ہم گاجریں اس میں آٹ نہیں کریں گے بلکہ آگے چل کے آٹ کریں گے یہاں پر نئے دیکھنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں چمچ کو ہم حلاتے رہیں گے تاکہ کھیر نیچے نہ لگے اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں آٹ کریں گے تین سے چار سبز الائچیاں آپ الائچی کا پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو مزید دو سے تین منٹ پکائیں گے جب پکتے ہوئے چاولوں میں دودھ کی کونٹیٹی ہاف ہو جائے تو اس میں آٹ کریں گے ہم قدو کش کیوی گاجریں ہم نے گاجروں کو اس لیے ہی پہلے آٹ نہیں کیا تھا تاکہ یہ بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو جائیں بلکہ ان کا اپنا ٹیسٹ اس میں باقی رہیں اب ہم اس کو مزید پکائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ ہماری کھیر بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہو اور سائیڈوں میں لگے ہوئے دودھ کو چمچ کے ساتھ اتار کے دوبارہ اندر ہی مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہماری کھیر بہت ہی کریمی بنے کھیر پکنے کے قریب ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ڈرائی فروٹ میں نے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون باریک کٹے ہوئے بادام آپ اپنی مرضی سے کوئی اور بھی ڈرائی فروٹ سے اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کھیر کو مزید کریمی بنانے کے لیے اس میں ایڈ کریں گے ہم آپ کا بالائی میں نے ہوم میٹ بالائی لی ہے جو عام طور پر گھروں میں دودھ کے اوپر آتی ہے آپ چاہیں تو اس کے اندر بازار والی فریش ٹریم بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے کھیر کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا بنیں گا اور اس کو مزید اچھی طرح دو سے تین منٹ پکائیں گے ہم تاکہ بالائی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے ہماری کھیر ریڈی ہو گئی ہے اس ٹائم پہ آکے ہم فلیم کو بند کریں گے اور کھیر کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا ہونے دیں گے کھیر تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ یہ کھیر بہت ہی کریمی اور مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے اور جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتی ہے اب ہم اس کو کریں گے تھوڑا سا گارنش ڈرائی فروٹس کے ساتھ گارنش کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائے کیونکہ تھنڈی ہونے سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے گا اور یہ بہت ہی کریمی اور مزیدار سی کھیر ریڈی ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی